اگر میں کیونکہ میری اچھا پورن نہیں ہوئی میرے پریے پتروں میں جینا چاہتا ہوں ابھی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں دنیا میں تم میں سے کوئی بھی ایک مرتیو کے ساتھ چلے جاؤ تو میں جوان ہو جاؤں گا ترون ہو جاؤں گا پھر سے میں اپنی اچھائیں وشہ باسنائیں پورن کرنے کے لیے سکشم ہو جاؤں گا لیکن ننیان میں پتروں نے تو منہ کر دیا کہ پتا جی ہم آپ کے اس جیرن شریر بڑھاپیے کو لے کر کے کیا کریں گے ہم بھی جوان رہنا چاہتے ہیں آپ نے سکھ بھوک کیا ہے جوانی کا ہم بھی جوانی کا سکھ بھوک کرنا چاہتے ہیں ہماری بھی اچھائیں ہیں ہم بھی اپنی اچھائیں پورن کرنا چاہتے ہیں ہم کھڑاپی اپنے شریر کو مرتیو دیوی کے حوالے نہیں کریں گے آخر انتیم ایک لڑکا ان کا پورروہ جس کی اوستہ بہت کم ہے آٹھ ورش کا ہے یا یا تھی پوچھتے ہیں میرے سب سے چھوٹے پورروہ کیا تم میرے بھوڑاپے کو لے سکتے ہو میری ابھی اچھائیں پور نہیں ہوئی ہے اور تمہارے اس یوہ شریر کو مجھے پردان کر دو ایسا یہ مرتیو دیوی کے پاس پاور ہے کہ وہ تم کو لے جائے گی اور تمہاری جگہ ہے تمہارا جیسا شریر مجھے مل جائے گا تاکہ میں اپنی اچھائوں کو پورن کرلوں پوروروہ تھے تو آٹھ ورش کے دن بڑے جعانی پوروش تھے پچھلے سنسکار تھے ان کے انہوں نے کہا کہ پتا جی سو ورش میں جب آپ کی کوئی اچھا پور نہیں ہوئی تو بھلا میری اچھا کونسی پورن ہونے والی یہ سنسار میں دھیان رکھنا بھائیو سنسار میں کبھی کسی کی اچھا پور نہیں ہوتی جیسے مہاپورش کبیر داز جی کہتے ہیں کہ یہ آشا اور ترشنا کبھی مرتی نہیں یہ شریر بار بار مر جاتے ہیں پھر نئے شریر ملتے ہیں لیکن آشا اور ترشنا سنسار کو بھوک کرنے کی پیاس کبھی ترپت نہیں ہوتی بجھتی نہیں آشا ترشنا نہ مری کہہ گئے داز کبھی مایا مرین من مرا مر مر گئے شریر تو آشا ترشنا من میں واس کرتی ہیں جب من ہی نہیں مرے تو آشا ترشنا کیسے مریں گے کہنے کا ابھی پراہ ہے کہ جب من بھگوان کی سیوا میں نیوک تو نہیں ہو تو پھر سنسار کی تو آشا کرے گا سنسار کے سکھ بھوکوں کی بشے بھوکوں کی کھجانوں کی داس داسیوں کی رانیوں کی ان کی ترشنا من کے اندر رہے گی پراروہ بڑا جیانی بالک تھا انہوں نے کہا پتا جی مجھے منجور ہیں ہے مرتی دیوی آپ مجھے اپنی ساتھ لے چلیے اور میری پتا جی کو یوہ شریر پردان کیجئے ایسا ہو گیا پراروہ چلا گیا اپنا شریر تھیاک کر کے اور راجہ یعیاتی کو پنر یوہ شریر کی پرابتی ہو گئی مرتی دیوی نے آشروہ دے دیا لیکن کب تک پھر ساواش ہوئے پھر بڑھا ہوا پھر مرتی دیوی آ گئی کہ اب تو چلیے پھر گڑ گڑایا پھر آج جوڑے اس طرح سے کئی بار آکھر ہوا یعنی یہ پروروہ اس طرح سے سو سو ورش دس بار جی چکا یعنی ایک ہزار ورش تک تب اس کو گیان ادھے ہوا کہ ارے مورک پروروہ ارے مورک یعیاتی دیکھکار ہے تجھے اپنے آپ یعیاتی کہنے لگے کہ دیکھکار ہے مجھے میں ہزار ورشوں تک اپنے پتروں کا شریر مانگتا رہا اپنی اچھاؤں کو پورن کرنے کے لیے بشہ باسناوں کو ترپت کرنے کے لیے لیکن یہ تو ہر جنم اور بڑھتی رہی جو کی تیو کھڑی ہیں میرے سامنے کوئی بھی تو اچھا پورن نہیں ہوئی گیان ادھے ہوا تب وہ موکش کی طرف موکتی کی طرف جھانکنے لگا کہ اب موکش کا مارک کونسا ہے سنتوں کی شرن میں جائیں ہم کو نہیں چاہیے بار بار جنم بار بار ماں کے گرم میں لٹکنا کبھی منشما کے گرم میں کبھی گھدے گھوڑے کی گرم میں کبھی سور بلی کتوں کے گرم میں کرموں کے انسار کبھی دیو لوکوں میں بھی جا سکتی ہے آتما دیوتا کا شریر دھان کرنی بڑی پورن کرم کیے ہوں بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ اے ارجن جو یہ جرہ مرن یعنی مرتیو سے اور بڑھاپے سے جو واسطوں میں اوب گئے ہیں چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں بھیبیت ہو گئے ہیں بار بار جنم ہوتا ہے بچے کھیلتے ہیں کھلونوں سے جوان ہوتے ہیں تو بڑے کھلونوں سے کھیلتے ہیں بچپن میں گڑے گڑیوں سے کھیلتے تھے بڑے ہو کے پورش اسطریوں سے کھیلتے ہیں سب یہ سارے رنگین سپنے ہیں یہ سنسار کا سوروپ ہے جو اس بات کو جان جاتا ہے وہ پھر یہ جرہ اور مرن سے مکتی چاہتا ہے موکش چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے پلیٹ فارم پر جاؤں جہاں پر یہ جنم مرن جرہ بیادی بیادی یعنی تکلیف شاریرک تکلیف مانسک تکلیف کشت بیماریاں جیلس انگجائیٹیز چنتائیں ناؤ ایسے پلیٹ فارم پر جانا چاہتا ہے ایسا پلیٹ فارم ہے یہ میٹریل ورلڈ بھوتک سنسار ناش ناشوان ہے اس کا ناش ہوتا ہے یہ استھر نہیں ہے ہمارا شریر استھر نہیں ہے بچپن میں ہمارا فوٹوگراف کچھ اور تھا ترونتہ میں کچھ اور تھا اب بڑھا پہ گیا اور جا رہے ہیں تو کچھ اور ہو گیا اور جب گہن بڑھا پائے گا تب کچھ اور ہو گا بدلتا ہے یہ بہت ایک نیچر بہت ایک پرکرتی بہت اکتہ کا سبھاو ہے بدلاؤ پرتوی بدل رہی ہے کبھی آگ کا گولہ تھی کبھی تو جل کا گولہ تھی اب یہ مٹھی کا گولہ سروپ ہے جل بھی ہے پھر بھی بدلاؤ آ رہے ہیں دن پرتوی دن ایک دن پرتوی کی آئیو ختم ہو جاتی ہے جیسے ہماری شریر کی آئیو یہ برہمانڈ کی آئیو ختم ہو جاتی ہے جیسے ہماری شریر کی آئیو ہر چیز یہاں بدلتی ہے چاند تاروں کی آئیو ہوتی ہے وہ بھی بدلتے ہیں مرتیو کے مہا پرلے کے گراس بنتے ہیں تو بھگوان کہتے ہیں کہ یہ جرہ مرن سے یہ بدلاؤ سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک ایسا بھی اسطحان ہے جہاں پر اسطھرتہ ہے اس کو ویکونٹ کہو یا سچ کھنڈ کہو یا ایٹرنیٹی کہو وہاں پر بدلاؤ نہیں ہوتا ہم نے ابھی تک بہت ایک شریر سنیں بہت ایک رچنائے سنیے بہت ایک شریر دیکھیں ہمارے بہت ایک شریر یہاں تک دیوتاؤں کی شریر بھی بہت ایک ہے ان کی بھی آئیو ہوتی ہے اسروں کے بھی راکشسوں کے بھی سب کے شریر بہت ایک ہے اور ان کی چینجنگ بدلاؤ ہوتا ہے اور آئیو بھی ہوتی ہے اومر بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی سنا ہو کہ آدھیاتمک spiritual شریر بھی ہوتے ہیں ایٹرنل بارڈیز بھی ہوتی ہیں جن میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا بدلاؤ یعنی کھین نہیں ہوتے بیماریاں نہیں آتی ترون یوہ عوستہ میں صدیو رہنے والے ایٹرنل شریر بارڈیز آدھیاتمک شریر بیکنٹ جگت شریر بیکنٹ واسی کہلاتے ہیں جو بھکتی بیکنٹ پتی کی آرادنا کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں ان کی ان کی سیوہ میں صدیو اپنی جیون کو سلگن رکھتے ہیں نیوکت کرتے ہیں وہ انت سمیہ میں بھی اس بیکنٹ پتی کا اس مرن کرتے ہوئے اس بیکنٹ پتی کے دھام کو بیکنٹ کو اور ان کے شریر چرن کمل کو پرابت کر لیتے ہیں بابان کہتے ہیں جو میرے آشرے میں رہ کر جو جرہ اور مرن سے چھٹکار پانا چاہتے ہیں چھوٹ جانا چاہتے ہیں مکت ہو جانا چاہتے ہیں بیکنٹ جگت میں جانا چاہتے ہیں ان کو میرے آشرے میں رہ چاہیئے میرے آشرے میں رہ کر کے میری شرن میں رہ کر میری سیو پوی بھجن کیرطن اسمرن کرتے ہوئے مجھے پرسند کرتے ہوئے اپنے اردہ میں میرا پریم بھرتے ہوئے رہنا چاہیے تو ان کی شدتہ ان کی پویترتہ ان کی consciousness ان کی بھاونہ بھاگوت سروپ ہو جاتی ہے میرا سروپ دھارن کر لیتی ہے اس کو کہتے ہیں god consciousness یا بھاگوت بھاونہ یا کرشنا consciousness تو وہ بھاونہ 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 ہو جاتے ہیں ان کی بھاونہ میں ان کی پرانوں میں ان کی سانسوں میں سدی اس گووویند کا نام بھل جاتا ہے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے نااتے گاتے چلتے پھرتے سدی اس گووویند کا اسمن کرتے دکھ میں سکھ میں ہر پرستیتے میں وہ کبھی بسمان نہیں کرتے سوتے جاگتے انہی کے سپنے دیکھتے ہیں انہی کی گود میں سوتے ہیں انہی کے شریف چرن کملوں میں سوتے ہیں جگتے ہیں انہی کی گود میں جگتے ہیں ان کو ارپن کرتے ہیں اپنی پریے وستوں کو اپنے سندر بھوجن کو پویتر بھوجن کو اور سوہم پرشاد روپ سے ان کے داس بن کر کے ان کے مطر بن کر کے ساری جندگی جیتے ہیں بیتاتے ہیں اور انت سمیہ میں اس گوویند کا ہی اسمان کرتے ہیں تو ایسے بھی اکتی اس بے کنٹ کو پرابت کرتے ہیں اور ایک آڈیاتمک شریر پرابت کر کے بے کنٹ جگت کا سچیدارند سوروپ شریر پرابت کر کے اور اس گوویند کی سیوا میں ان کے سانیدھ میں رہتے ہیں سدے درشن کرتے ہوئے چرنس پرس کرتے ہوئے ان کے پرمشد بھکتوں کی سنگٹھن میں وہ جڑ جاتے ہیں پرمانند میں رہتے ہیں پھر ان کو جڑا مرہ نہیں ہوتا پھر ان کا بار بار جنم اور مرہ نہیں ہوتا یہ درہ دام کی اور یہ میٹریل ورلڈ کی اور وہ پنے دوبارہ نہیں آتے وہ سدے پرمانند میں رہتے ہیں پرم بھکتوں کے ساتھ رہتے ہیں بھگوان کے اور بھگوان کے سویم بھگوان کے بھی ساتھ رہتے ہیں اس کرشن بھگوان کے گوویند کے گوپال کے نارائن کے پرسطم کے وہ پرم پروس ہیں پرمیشور ہیں وہ ہمارے بیج پتا ہیں جڑا مرن موکشا ہے بھگوان سویم پرمانند کا مارگ یعنی اپنی آپ کی پرابتی کا سادن بتلا رہے یہ جیو آتما کو ہی ارجن جو جنم مرن جرہ بیادی سے چھٹکار آپ چاہتے ہیں ان کو میری شرن گرن کرنی چاہیے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ شرن کیا ہے پرہو کی شرن بھگوان کی شرن کیسے لی جائے بھگوان کی شرن لینے کے لیے بھگوان کی کسی شد بھکت کے چرنوں میں بیٹھ کر کے ستسنگ کرنا چاہیے جان پرابت کرنا چاہیے بھکتی پرابت کرنی چاہیے ان کے انبھاؤ لینے چاہیے اپنی جھولی میں بھکشا کی طرح کہ اے سنت مہاتما اے گردیو مجھے مجھے بھی کچھ میں دین ہی نوں نہ کوئی گیاں ہے اگیاں ہوئے اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں آپ کو گیاں پردان کیجئے مجھے بھی بھگوان کا پریم برسائیے میرے اوپر کرپا درشتی کیجئے سنت سماغم حرکتہ درلب تلسی دوئے تلسیداز جی مہاراج مہا پرشوگ ایمان کہہ رہے گے سنتوں کا سماغم اور حرکتہ یہ دو چیز بڑی درلبتہ سے ملتی ہیں بڑی کٹھندہ سے آپ کو سونا مل جائے گا پیسے کھرچ کرو ڈائیمنڈ مل جائیں گے پیسے کھرچ کرو پریشنم کرو کوئی پد بھی مل جائے گا بہتک سنسار کا ووٹ مل جائیں گے تو آپ کو بھی کوئی اونچہ پد مل جائے گا راجگردی مل جائے گا لیکن دو بیگ دو بستو ہیں تلسیداز جی مہاراج کا انبھو ہے کہ یہ بڑی درلبتہ سے ملتی ہیں کونسی سنت سماغم سنتوں کے درشن اور حرکتہ اور ان کے مکھ سے نکلی ہوئی حرکتہ شرن گرہن کرنی چاہیے بھگوان کے شد بھکتوں کی شرن گرہن کرنا ہی بھگوان کی شرن گرہن کرنا ہے کیونکہ وہاں سے ہی آپ کے قدم شروع ہوں گے بھگوان کی اور جانی کے بھگوان کے مارگ میں چلنے کے ویہ کونٹ کی مارگ میں چلنے کے لیے سنتوں سے سیکھئے کیسے چلیں کدھر سے چلیں سنت آپ کو اور مارگ دکھلائیں گے مارگ درشن کرائیں گے بھگوان کی اور جانی کا بھگوان کی بھگوان کی ست پرتیشت سرن میں جانی کا سوٹکہ سرونم کیرتنم وشنو اسمرنم پادسیونم ارچنم بندنم داشنم آتمنی ویدنم ارچنم بندنم داشنم ساکھیم آتمنی ویدنم یہ نو بیدھی شرنگتی کی پرداد مہراز دیت کل کو اپدش کر رہے ہیں دیت کل کو نیال کرنے کے بعد میں آس سارا سنت سماز سریف سنت پرداد مہراز کی شکشہ کا پالن کرتے ہیں بیشن و برند بھی جو وشنو کے اپا سکیں کرشن کے اپا سکیں رام کے اپا سکیں پرداد مہراز یہ نو سادن بتلا رہے ہیں بھگوان کی پورن شرنگتی کا سرونم بھگوان کی اپسے میں سننا کیرتنم بھگوان کی کیرتی کا گان کرنا بھگوان کی دبلیلاؤں کو سننا ان کے اوتاروں کی کتھائیں سننا ان کی لیلائیں دعا پر میں ہوئی تریتام ہوئی ستیگ میں ہوئی ہو رہی ہے رات انہی کی لیلائیں ہو رہی ہیں یہ گھٹائیں گھنگور گھٹائیں اٹھ رہی ہیں بجلیاں کڑک رہی ہیں باری سو رہی ہیں ان پیدا ہو رہا ہے سوری چاند چمک رہے ہیں جگ مگا رہے ہیں تاریں ٹیمٹیمار رہے ہیں اسنگ یہ پرتوی ماتا ان دے رہی ہے دھن دے رہی ہے جل دے رہی ہے پھل دے رہی ہے یہ سب بھگوان کی لیلائی ہیں سندر پھول کل رہے ہیں سندر بچے پیدا ہو رہے ہیں ایرو پلین اوڑ رہے ہیں ٹرینیں چل رہی ہیں یہ سب بھگوان کی لیلا ہے بھگوان کی لیلائوں کا سرون کرنا اور موسیقی